ہاں میں اس میں دیکھیں اس وقت کتنا زیادہ اندھیر ہے کوئی لائٹ نہیں جال رہی سامنے ہمسائیوں کی لائٹ جال رہی ہے پوسٹیج یہ دیکھیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اس طرف پرندے سامنے باقی چیزیں ہیں وہ جنور ہمارے بندے ہوئے ہیں میکس کو دیکھیں کہاں اوپر ہے اور ایلفا ادھر گئی تھا یہ یہ رہا ایلفا بلدہ اندھیرہ ہے لائٹ نہیں ہے بلکل بھی لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں یہاں پر کیمروں میں کتنا کلیر نظر آ رہے ہیں ایلفا بھی سامنے نظر آ رہے ہیں میکس بھی نظر آ رہے ہیں باقی سارے جنور پرندے بھی نظر آ رہے ہیں یہ تو صرف ایک کیمرہ ہے باقی جتنے بھی کیمرے یہاں پر لگے ہوئے ہیں اب ان سب میں سے ہمیں بلکل کلیر نظر آتا ہے ایلفا ادھر آنا اب تم کہیں بھی نہیں چھپ سکتے اب پوری رات میں تم پر ایزیلی کہیں سے بھی نظر رکھ سکتا ہوں جہاں بھی جاؤ گے نا مجھے تم نظر آتے رہو گے اب روزانا ان کا انڈا دیکھنا بڑتے ہیں رات کے وقت دیتے ہیں رات کے وقت نہیں 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 انڈا تو ہے ہی نہیں سارے سٹک کے اوپر بیٹھے ہیں نہیں ہے نہیں ہے نا ان بچاروں کو بھی ہم نے ڈسٹرپ کر دیا ایلفا نے چوہا دیکھ لی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چوہا کیسے پگڑتا ہے ابھی اس نے آواز سنی آنا تو خود ہی بھاگیا ہے ابھی مجھے ڈر لگ رہا کہیں چوہا کیا میرے پاؤں میں آجا ہے اس کے اندر ہے مجھے لگتے ہیں ایسے نا اپس اندرونali مجھے ابھی دیکھو که ہاں پڑا ہے ک Weinکر کیا اس کے اندر ہے اس کے اندر ہے وہ 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 رہا وہ سامنے ایلفا یہ ہے ایا ایلفا یہ یہ اندر لگی ہے یہ سامنے پکڑ لو پکڑ لو الف ایلکا vão بھی اسے پکڑ لے گا جس کے اندر ہے یہ وہ اسے کا ٹھائنے کی کوشش کرتے ہیں جلدی سے پکڑ لو نکالو نکالو اسے اتنا ٹائم جو لگا رہی ہوں بھائی سب چوہ کافی زیادہ چلاک ہے اس لیے میں کیا کرتا ہوں آجو ایسا نا آرام سے بھاگے گا بھاگے گا آرام سے ایسا کھائے گا ایسا کھائے گا ایسا کھائے گا ایسا کھائے گا ادھر لے جگہ گا فام ہوس میں اور پھر ہم میں سے اٹھا کر پھینک دیں گے ہمارے جتنے بھی سب کو پتا چل چکے اب خود دی دروازہ کھلا ہوا ہے نا یہ سارا دن کھلا رہتا ہے خود ہی اندر چلے جاتے ہیں خود ہی باہر آ جاتے ہیں اور اب ہی دیکھیں پانی کا کیا حال کر دیا ہے ڈائنساور تو سارا دن ہی اندر تھے یہ تو بہت کم باہر آتے ہیں پہلے نے عادت تھی یہاں سے سیدھا نا بکریوں ملے روم میں جاتے ہیں وہاں پر چارہ گھاگر نے یہ آ جاتے تھے لیکن آج صبح سے یہ یہی پر ہیں چوٹو گینگ باہر نکل جاتا ہے یہ بھی اندر آ جا رہے ہیں اور ایک چیز نہ سب سے بوری ہوتی ہے جب ہم اس کے اندر پانی بھرتے ہیں ہم بھولی جاتے ہیں نلکہ بند کرنا اور پھر یہاں سے آور فلو جب پانی ہوتا ہے نا تو پھر یہ پانی جب یہاں بھرتا ہے نا تو سب سے بڑی چیز اور بری چیز ہوتی ہے کہ پرندیس کے اندر پاؤں مارتے ہیں اور پھر سرک کیچڑ بن جاتے ہیں اور یہ کیچڑ جب تک پانی سوکتا نہیں ہے اب تب تک ختم نہیں ہوتا اور پھر ہم اس کیچڑ کے ایسے کافی زیادہ ڈسٹرب رہتے ہیں دو دنوں سے اس نے اتنا زیادہ شورم چاہے ہیں اتنی زیادہ چینکیں چلائی ہے نا کہ اب اس کا گلہ ہی خراب ہو گیا اب یہ چینکتی ہے لیکن اس کی آواز گلے سے نگلتی نہیں ہے اب مجھے نہیں پتا اس کا گلہ کیسے ٹھیک ہوگا کیونکہ یہ بہت زیادہ شورم چاہ رہی تھی نا اب ایسے شورم بھی نہیں چاہ باتی کیا ہوئے گلے کو کھاتی پیتی بلکل ٹھیک ہے ایسے سست بھی نہیں ہے یا تو پھر یہ مجھے دور سے جب دیکھتی ہے تو آہستہ آہستہ بولتی ہے تاکہ میں اس کے پاس آجوں لیکن اتنے دنوں سے مطلب دو دنوں سے اس کی چینکنے چلانے کی آواز آنا بند ہوگی ہے کیونکہ اب اس کا مجھے تاس ہی لگتا ہے جیسے گلہ خراب ہو گیا ابھی میں نے ناں ملیا ہے ایک ڈائنسور بہر اور دوسرا بھی بہر آ جگا ہے ہمارے کیکٹس کے دو نے پودیاں ہیں ماشاء اللہ ہی کافی بڑے ہیں اور ان کے ساتھ دیکھیں پھول بھی لگے ہوئے ہیں یہ ہے سنو کیکٹس شاہید اسے سنو کیکٹس بھی بولتے ہیں اور اس کے ساتھ کونٹے دیکھیں انہوں کتنے زیادہ لگے ہیں لیکن پھول بھی کافی پیارے ہیں کیکٹس کے سٹینڈ پہ بلکل بھی جگہ نہیں ہے لیکن اب انہیں رکھنا بھی لازمی ہے کچھ یہاں کرتے ہیں ہاں جگہ بن جائے گی جگہ بن جائے گی ان کو ہم ادھر رکھتے ہیں اور ایک کام کرتے ہیں یہ تو مجھے لگتا ہے یہ والا سوک گیا ہے اس کو بے نکال لیتے ہیں اس کی جگہ اس کو رکھتے ہیں اس کو سینٹر میں رکھتے ہیں اور یہ جگہ بن گئی ہاں اب ٹھیک ہے اور اس کو بھی نہ کہیں نہ کہیں میں ایڈجیسٹ کر دوں گا پہلے دن جب یہ گھر میں آئے انہوں نے شور مچانا شروع کیا تو سارے گھر والے خوش ہوگے کافی پیاری آواز ہے ان کی پورے گھر میں ان کی آواز آ رہی ہے لیکن اب جب ہم یہاں سے گزرتے ہیں تو اتنے شور کرتے ہیں اس سے زور زور سے بولتے ہیں کہ ہمیں تب تینسین ہونا شروع ہو جاتی ہے ابھی بھی دیکھیں ہموش یار ہموش 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 یہ بھی تو ہے نا اتنے پیارے ہیں پاس آتے ہیں آہستہ آہستہ بولتے ہیں کبوتروں کا شکار کرنے کے لیے پہنچ ہی جاتی ہے دروازے کھول دیتا ہوں تاکہ کبوتر جلدی سے اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں تمہارے پر کو کیا ہوگا ہے اس کو دیکھیں اڑ نہیں پا رہا اڑ کیا پائے گا اس کی تو پر کا مسئلہ ہے پکا اس پر بلی نے حملہ کیا ہوگا ادھر آنا ایک منٹ ادھر داؤ مجھے نہیں دھڑا ہوئے نہیں اڑ پا رہا اس کے پر کو بھی کچھ ہوا ہوئے شکر ہے میں آگیا ہوں چلو جو جو اب بینے نکلنا دیکھ لیا ہے ورنہ تھوڑی سی دیر اور میں نا آتا نا تو بلی پکا اسی کے شکار میں آئی تھی کدھر گیا کدھر گیا یہ والا مرگا ابھی ابھی یہاں سے سیدھا بھاگ کے گیا ہے کیمرے لگانے والے بھائی اس طرف جا رہے تھے ان کو سیدھا جا کے پڑا ہے وہ ڈر کے اس طرف بھاگ گیا وہ مجھے کہتے ہیں کہ شکر ہے میں بچ گیا میں انہوں نے بولا بھی تھا کہ اس مرگے سے بچ کے رہنے گھر میں کوئی بندہ بھی آتا ہے میں ان کو بتاتا ہوں کہ اس مرگے سے بچ کے رہنے کیونکہ یہ صرف میرے علاوہ یا پھر علی کے علاوہ ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی آ جائے اس کے علی گندر ان کو یہ پڑ جاتے ہیں اور جب میں قریب نہیں ہوتا پھر تو یہ اتنے زور سے مارتے ہیں میرے حال میں اس کے کیل ہیں یہاں پونک اتنے بڑے بڑے کیل ہیں کافی دفعہ سارے کہے چکے ہیں اس کے کیل کار دو ان کو کچھ نہیں ہوتا کیل بھی ختم ہو جائیں پھر یہ زخمی بھی نہیں کرے گا لیکن میں سوچتا ہوں کہ اگر اس کے کیل کار دیا تو پھر یہ بچارہ بڑا لگے گا یہ غلط بات ہے یہ بہت غلط بات ہے پیسے ہی پانی تنا نکلا ہو ہے سارا کیچڑ بنا ہوئے اوپر سے پانی جگہ گھٹھا ہو گیا ہے تو انہوں نے اور کیچڑ بنانا شروع کر دیا ہے چلو ہوں میں تمہیں پانی کے اندر چھوڑتا ہوں کس بات کی لے رہی ہو چلو پانی کے اندر جاؤ چاہاں یہاں پر کیوں یہاں تمہیں کیا ہو گیا ہے کس بات کا غصہ ہے مجھے پتہ ادھر دانا نہیں ہے اس لئے غصہ ہو رہا ہے کل یہاں پر دانا تھا آج دانا بھی نہیں ہے باہر جا کر دانا کھانا پڑتا کیا کروں یہاں پر دانا رکھ بھی نہیں سکتا کل بھی برتن ٹوڑ گیا تھا اب پھر ٹوڑ جائے گا پھر سے آئے گا ہاں جی اسے میں چھوڑ کے آتا ہوں ورنہ اس نے مجھے کاٹی رہنا ہے اور یہ میرے پیچھے پڑا رہے گا میں ابھی بتاتا ہوں دانا کدھر ہے یہ رہ دانا انتظار کر رہے ہو میل کو دیکھیں بہر آنا ایک منٹ کو پہلے میں اندر آتا ہوں پھر تم بہر آنا ایک منٹ دیکھ لوں پھر سے کوئی انڈا تو نہیں آگیا نہیں ہے کوئی بھی انڈا نہیں ہے تو دوستہ بہت ہی بڑی خوشخبری ہے سبح سبح جب میں آیا یہاں پر ان کو دیکھنے کے لیے تو اس جگہ پر میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ سیم اس جگہ پر ہماری عوشش کی فی میل نے چھوٹی ولی تو ابھی بہت چھوٹی اس بڑی ولی نے انڈا دے دیا اب مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس نے جلدی انڈا کیسے دے دیا حالانکہ بھائی نے بولا تھا کہ ہفتے دو تک یہ انڈا دے گی لیکن اس نے ایک دم سے آتے ہی مطلب ایک دو دن کے بعد انڈا دے دیا ہے تو پھر مجھے ایک اور بھائی نے بولا کہ ان کے سیزن انڈا چل رہا ہے یا تو وہ آخری انڈا ہوگا یا اس کے بعد یہ ایک دو تین چار ہو سکتا ہے انڈے دے دے اس کے بعد پھر یہ مارچ میں جا کے انڈے دے گی تو ابھی ایک انڈا تو اس نے دے دیا ہے باقی انڈوں کا انتظار ہے لیکن ایک اور بھائی نے بات بھی بتائی ہے کہ وہ انڈا مطلب جو ابھی یہ لاسٹ والے انڈے دے گی نا وہ فلٹائل نہیں ہوں گے بہت کم چانس ہوں گے فلٹائل ہونے کہ ان میں سے بچے نہیں نکلیں گے تو ماشاءاللہ سے انڈے تو اس نے دینا شروع کر دی ہے ایک انڈا دیا تو اب آہستہ آہستہ دینا شروع کر دے گی یہ چار ہیں باہر نکلائیں لیکن میں چلنے سے جاتا ہوں پہلے آپ کو جا کے انڈا دکھاتا ہوں بجو 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 یہاں سے چلے دو میرے حال میں میکس اور الفا دونوں آگے 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 دیکھنا چلیں جی اب کیا کرتے ہیں میکس کو نہیں میکس کو کو باندھ دیتے ہیں اور采 Export کھول پر کھ نائے کو کھانا دے گئے آج ہم نے Common یہاں پر دیا ہے میکس اس کو دیکھا دیکھی وہ ph knch میکس کا دفعہ overboard تمہیں تکلیف ہوں یہ ہے وہ سو رہے تو کیوں کہہ رہے ہو ایل فائی سے نکالو اب وہ نکال لے گا ہمارے ٹرٹل دیکھیں ہم پر سویا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے ٹرٹل کو نکالو وہ انڈا کدھر ہے آسٹریج کا کدھر اندر کدھر اندر ہے نا آجی میں نے فریج کے اندر رکھا ہے خراب جانا تھا جاؤ نکال نہیں ہوتا خراب خراب ہو جانا تھا پھر تم نہیں کھانا تھا یہ دیکھیں ما شا اللہ دوستو بڑا آسٹریج کا انڈا دیکھ لو دیکھ لو تمہارا ہی انڈا ہے یہ لو باہر آنا ہے انہوں نے باہر آنا ہے اوہ یہ دیکھیں ما شا اللہ اب یہ بھی ہمیں فریج سے اسے نکال ہے کافی زیادہ ٹھنڈ ہیں بنائیں انڈے کو کیا کرنا ہے اس کا اس کے اوپر تو اب وہ نہیں بیٹھے گی اس کا سیزن ختم ہونے والا ہے اب تو وہ چار انڈے اور دے گی باز پھر ختم کتنے کلو کا ہوگا دیکھو دو کلو کا دو ہے پکا کافی بھاری ہے ما شا اللہ اب اسے بار بار ہم فریج سے نکالیں گے فریج میں رکھیں گے خراب ہو جائے گا تو ہم جلدی سے اسے واپس فریج میں رکھ دیتے ہیں کیونکہ یہ خراب نہ ہو جائے بعد میں بتاؤں گا اس کے ساتھ میں نے تو سوچ لیا کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ کھانے کل آپ کو بتائیں کہ ہم اسے رکھنے لگے ہیں کیونکہ یہاں پر کافی زیادہ کام ہے آج ہم نے ہر حال میں کیمروالا کام ختم کروانا ہے کامرے والے بھائی لگے ہوئے ہیں یہاں پر انٹرنیٹ کا سسٹم بھی کروانا ہے اور باقی ساری چیزیں بھی کروانا ہے تو وہ آج ہر حال میں ختم کرنی ہے اس کا جو کچھ بھی کرنا ہے کل کریں گے یہاں پنا انڈا دیکھ کے سے غصہ آ گیا یہ دیکھیں میں نے اسے انڈا دکھایا ہے اب یہ پہلے اس میں ڈرتا تھا بھی ڈر بھی نہیں پیچھے ہو جو پیچھے ہو جو ایسا نہ ہو نا ٹکر ہی نہ مار لے تمہیں سارے رسوں کا بتایا ہے نکلو تم نکلو گی نہ نکلو نکلو اس کو ٹکر مارو اس کو اس کو ٹکر مارو اس نے تنک کیا ہوئے چلو یہ ایسے نہیں جانے والی تھوڑا سا سائٹ بھی ہو جو نا نہیں آنا میری مانے گی تمہاری نہیں مانے گی یہ نہیں آئی گی جاؤ 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 نہیں آنا تمہارا انڈا تمہارا انڈا دیکھ لو یا ان کو جانے دو نا شام کا وقت انہوں نے کچھ کھانا ہے بھائی جے کو ایک چلی گیا آپ یہ چلے جائیں گے مجھے ڈر ہی لگا رہتا ہے یہ تکر لگی ہے ہوئے 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 یہ تمہارے میں ایسے ہمیشہ کرتے ہیں ہر چیز ہو یہ تڑواد ہو کہ تم اتنی دفعہ منہ کیا ہے ہٹ جائے کرو نینہ تنگ کیا کرو یہ سب کچھ توڑ دیں گے اس کی وجہ سے دونوں فیمل تو بلکل بھی نہیں شرماتی ہر وقت کھاتی رہتی ہیں لیکن میل ہمارے سب نے کچھ کھاتا ہی نہیں ہے ایسے شرماتا رہتا ہے اور ان تینوں کے نام دوستو ابھی تک میں نے نہیں رکھے کیونکہ کوئی پسند ہی نہیں آرہا مجھے خود بھی کوئی اچھا نام نہیں مل رہا جو ان پر سوٹ کرے اور آپ نے جتنے کومنٹس کی ہیں وہ سارے نام بھی پسند نہیں آرہے بڑے عجیب جیب نام ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر سوٹ کریں ویسے نام ہوں تو اس لیے جب تک مجھے ان تینوں کے لیے کوئی اچھے نام نہیں ملتے تب تک ہم ان کو اوستریج کی میل اور فیمیل ہی پکا رہیں گے نکل آیا کیا ضرورت تھی ادھر جانے کی تمہیں کس نے بولا تھا اس پنجرے کے اندر جانے کا کوئی بھی پنجرہ کھلا دیکھتا ہے اس کے اندر چلا جاتے اپنا گھر سمجھ کے اور یہ والی جو فیمیل ہے جب سے گری ہے اس سائیڈ میں آپ کو اوپر دکھاتا ہوں میں بتائی ہیں دو تین دن تک ہی وہ دوائیں پانی میں ملا کر میں ان کو دوں گا تو پھر یہ بلکل ٹھیک ہو جائے اس کے جو اندر کے زخم ہے نا وہ سارے ختم ہو جائیں گے اور پھر یہ ٹھیک ہو جائے گی چلو اب میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا اب تم بھی جاؤ اور جا کے سو جو کیونکہ رات کافی زیادہ ہوگی ہے اس کا بھی دل کر رہے ہیں یہ جہاں پر میں جاؤں نا میرے پیچھے پیچھے میں پھر سو گیا رات آدھی گزر جاتی ہے بہا اتنا مزہ آتا ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے بس میں وہیں پر سو جاتا ہوں پتہ نہیں چلتا اور مجھے پھر کوئی اٹھاتا بھی نہیں ہے کہ یہ ڈسٹرم نہ ہو جائیں پھر میری خود ہی آنکھ کھلتی ہے اور پھر میں اٹھ کرنا گھر چلا جاتا ہوں تو آج کے جو بلوک تھو یہیں تک تھا آج کے بلوک کو کریں گے یہیں پہ ختم مجھے رکھی گا آپ کی دو میاد اگلے بلوک تک کے لئے مجھے دیجئے جازت تب تک کے لئے اللہ حافظ